ربش اہلی صدری ویسر لی امری و اہل الفقدتا من لسانی ویفقاہو قول احمدک اللہم یا مجیبک اللسائر والصلاة والسلام على من هو افضل الرسائر وعلى آلہ و اصحابہ زب الفضائر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی کریم الہمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین الامل صلو علیہ وسلم اسلیم والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اشتباری قیقہ یا سبید مولا صلو علیہ وسلم دائما نبدا وعلى حبیبی کا خیر خلق کلی ہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و ام نواله و اتم برہانه و اعظم شانه کی حمل و سنات اور حضور پر نور شافع جوم المشور طبیع مہدشم رسول معظم فقر عدم و بنی آدم ساکھی کوثر شافع محشر احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود السلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے بے فائع و فضل و طفیق سے ہمارا علمِ غیب شریف سے متعلق موضوع آج صدر میں کس تک پہنچ گیا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن سنت کے بلاغ و تبلیح اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم علمِ غیب کے خضا نیاتا فرمائے ان کی مزید ایک جلک آج آپ کے سامنے پیش کر رہا سننے ابن ماجہ میں اور دیگر سیاستہ کی قدب میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدِ گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ اہد میں شہید ہو گئے صورتحال یہ تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ والدِ گرامی ان پر کافی کرز چھوڑ کے دنیا سے گئے بہنوں کی دیگر ضروریات اور بہت سے اخراجات کی بھی مشکت ان کے سامنے تھی اور والدِ گرامی کی جدائی کا غم بھی تھا ایسی صورتحال میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمائے اے جابر تجھے کیا ہے میں تجھے بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقیہ اکلام تھا کہ وہ اپنی طرف سے پریشانی کا اظہار کریں کہ جس کے اظہار سے پہلے اس کا جواب نبی علیہ وسلم کے ذہن میں موجود تھا ہمیں جب خود بول کے یہ کہیں گے کہ یہ پریشانی ہے تو جواب میں اس پریشانی کا حل میں بتاؤں گا ان کی طبیعت اچھی طرح مطمئن ہو جائے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادی شہید ہو گئے اور کافی کرز چھوڑ گئے اور ہمشیرگان کا موج بھی میرے اوپر ہے تو میرے نبی علیہ وسلم نے فرمائے آفالا او بشیروکا ما لکی اللہ بھی اباکا اے جابر میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ اللہ کی اور تیرے باپ کی ملاقات کیسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی آفالا او بشیروکا میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ رب ذوالجلال جب تیرے والد محترم سے اللہ نے ملاقات کی ہے وہ شہادت کے بعد جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو جس انداز میں ملاقات ہوئی ہے میں وہ تجھے بتاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میرے والد کی میرے رب کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا قَلَّمَ اللَّهُ عَادًا اِلَّا مِنْ وَرَا الْحِجَابِ وَقَلَّمَ عَبَاءَ كَفَاحَا اے جابر تیرے بھاپ کی نرالی شان ہے آج تک رب زلجلال نے جتنے سے ہی دو کو بھی اپنی ملاقات کے لئے بلایا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے رب کائنات نے بل مشافہ امن سابنے گفتگیو کی ہو اِلَّا مِنْ وَرَا الْحِجَابِ جتنے شہداء کو بھی رب زلجلال نے اپنے کلام کا شرف بخشا ہے فردے کے پیچھے سے گفتگو کی ہے وَقَلَّمَ عَبَاءَ كَفَاحَا تیرہ والد وہ ہے جس سے رب زلجلال نے آمنے سابنے گفتگو کی ہے پھر بھی تم پریشان ہو کہ رب زلجلال نے تمہارے والد محترم کو شہداء کی صف میں کیسے امتیازی شان بھی ہے کتنا بڑا مقام دیا ہے حالانکہ اسی اہد کے میدان میں تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنو بھی شہید ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے حسر کے کلمات سے یہ بیان کیا ہے یعنی اس بات کو پہلے ماننا پڑے گا کہ جتنے روکوں کی رب سے ملاقات ہوئی ہے سب کی ملاقات سرکار کے سامنے ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے وقت درمیان میں ہجاب موجود تھا فرما جابر تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ رب زلجلال نے تمہارے والد کو منفرد ملاقات کرائی ہے کہ درمیان میں سے پردہ اٹھا دیا اور خالق کائنات نے کی فاہن عامنے سامنے تیرے والد سے ملاقات کی ہے جہاں تک کرزے کا مسئلہ تھا وہ ایک علیہ دا موضوع ہے برکت اور تبرک میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس جہودی کو کہا جس نے کرز لینا تھا کہ کچھ کمی کر دو تھوڑا کر دو حضرت جابر کہنے لگے میرے باگ کا فلج ہے اس کو دیکھ کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ سارے لینے آگئے تو میں پورا نہیں کرسکوں گا اگر کچھ معاف کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ گھر نہ لے جاؤں اور جتنی خجورے ہیں ساری کرزے میں دوں تو ہو سکتا ہے بعض معاف ہو جانے پر باقی میں پورا کر دوں نبی علیہ السلام نے ان کے کہنے پر کرز کھاؤں سے بات کی بالخصوص جس جہودی کا زیادہ کرز تھا اس نے بہت تسلیم نہیں کی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جابر جس جس نے لینا ہے سب کو بلالو انہی خجوروں سے کرزہ پورا ہو جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے اور فرمایا ان کو دیتے جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ معاف ہو جائے کرزہ کچھ باقی رہ جائے اور یہ جو پیداوار ہے سب یہ کرزہوں کو دے دوں گھر میں ایک خجور نہ لے جاؤ تو میں سمجھتا تھا کہ میری یہ بڑی کامیابی ہے لیکن نکلا نتیجہ کیا سب بوریاں بھر کے لے گئے اور دھیر میں ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی تھی اور وہ ساری کی ساری گھر میں پہنچی تھی تو یہ ان کی پریشانی کا جو دوسرا سوئے مسئلہ تھا وہ بھی حل کیا ہے لیکن علم غیب کے لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ملاقات کا صرف پس منظر اور خبر ہی نہیں دی بلکہ تفصیلات بھی بیان کی فرمایا جب رب نے تیرے باپ سے پوچھا تمنا اے عبداللہ میں نے تجھ سے بے ہجاب ملاقات کی ہے اور آئی تجھ سے یہ کہتا ہوں جو مانگنا ہے اس وقت مجھ سے مانگو اوتے کا میں تجھے عطا کروں گا تمنا اوتے کا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ فیض ہے کہ ایک غلام کو بھی اتنا مقام ناز ملا ہے کہ رب زلجلال فرماتا ہے تمنا جو چاہو امر کسی گا ہے تمنا اوتے کا تم تمنا کرو میں تجھے عطا کروں حضرت کعب احبار کا یہ جملہ ہے ابن کسیر میں فرمایا کسی امت کے کسی امتی کو اللہ نے یہ شان نہیں دی جو شان اس ساری امت کو دی پہلے صرف پیغمبروں کو رب کہتا تھا بدونی استجب لکم نبیوں تم دعا مانگو میں قبول کروں گا اور ہمارے قرآن میں کیا آیا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي استجب لکم نبی ساری امت کو کہہ دو تم صدقے دل سے مانگو رب پیش کش کر رہا ہے تم مانگو میں عطا کر دوں گا تو اب وہ انداز تمنا اوتے کا یہ خاص کٹا تھا حضرت جابر کے والد محترم کے لئے ابن عمر بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عہد میں شہادت پانے والے یہ منفرد شہید اور جو مانگو میں دوں گا انہوں نے عجیب مانگا کہنے لگے تُحیینی فَأُقَاتَلْفِيْكَ ثانِيَ فَأُقْتَلْفِيْكَ ثانِيَ میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ مجھے پھر زندگی دے کے دنیا میں بھیج تاکہ دوبارہ تیرے لئے شہید ہو جاؤ مجھے پھر زندگی دے اب اس زندگی سے براد یہ دنیا کی زندگی تھی ایسے تو زندہ تھے حیات تھی سہید کی اور مفتگو بھی کر رہے تھے مطلب یہ تھا کہ میں پھر جاؤں دنیا میں اور دوبارہ جتنی لذت تیرے نام پہ مرنے میں مجھے آئی ہے یہ سب سے بڑی میری چاہت ہے یہ چاہت مجھے دوبارہ چاہیے رب زلجرال نے فرمایا میں نے جو تجھے کہا تمنا اوتے کا تو وہ دائرہ تھا جو قضاب مدحلت کے علاوہ ہے قد سبق القول منی یہ فیصلہ تو میری تقدیر نے حضر سے کر دیا ہے کہ جو ایک بار آئے گا پھر اس کو واپس نہیں بھیجیں گے ہم نے تجھے بلا لیا ہے اب واپس نہیں بھیجیں گے لیکن اس کے سوا جو چاہوگے جنت کے درجات چاہوگے یا اپنے بیٹوں کے لئے پیچھے اور جس طرح کے تمہارے سوالات ہوں گے میں تم کو عطا کر دوں گا میرے نبی علیہ السلام کے کان وہ کان ہے ملاقات ہو رہی ہے اللہ کی اور حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کی میرے نبی علیہ السلام کے کانوں نے سنا بھی ہے اور حضرت جابر کو بتا کر ان کا غم دور بھی فرمایا اب اس حدیث سے یہ اس نوع بھی دیکھو کہ جو رب زلجلال حضرت عبداللہ کی ملاقات کے مندرجات کو جانتے ہو وہ یہ نہ جانے کہ جابر کیوں غمگین بیٹھے ہیں پتا بھی ہو کہ ان کے والد کا بسان ہو گیا ہے اور یہ صورتحال ہے تو یہ تقیہ کلام تھا کہ جابر خود جابر اظہار کر رہے بیٹھے کہ یہ یہ میری غم کی وجہ ہے اور اس کے بعد اس وقت میں اس کا جواب دوں گا تو پھر اچھے طریقے سے ان کا ذہن مطلب رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے گھر سے باہر تشریف لیا صحابہ حدیث شریف ہے اور یہ ان لوگوں کی عجیب قسمت تھی کہ جن کو یہ شرف ملا تھا انہیں نبی علیہ السلام کی مختلف ادائیں دیکھنے کا برہراس اللہ نے موقع تا فرمایا تھا دوسرے لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی دکان کا مسئلہ کوئی پڑوسیوں کا معاملہ کوئی اولاد کا مسئلہ لیکن یہ جو کہ پوری کائنات میں اللہ کے نائبِ آسم ہیں تو کبھی گھر سے بہر نکلتے ہیں تو عرص کا کوئی فیصلہ سناتے ہیں اور کبھی نکلتے ہیں تو جنت کا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں جنت کے بعد کے حالات کبھی قبروں کے اندر جو چلے گئے ان کے معاملات کبھی انسانوں کے حلال و حرام کے مسئلے آج جب بہر آئے توجہ بڑا عجیب انداز تھا میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں دونوں ہاتھوں میں ایک کتاب حالانکہ اس وقت کتابوں کا تو رواج نہیں تھا قرآن مجید کی تدوین کا معاملہ بعد میں تھا مجلد شکل میں دو کتابیں دونوں ہاتھوں میں ایک ایک صحابہ کے مجمع میں فرمائے اتدرون مہازان الكتابان اتدرون کیا تم جانتے ہو مہازان یہ کیا ہے الكتابان یہ دونوں کتابیں ان کا پتہ ہے تم کو ان کتابوں میں حازان الكتاب کے اندر کیا کچھ ہے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیکم اللہ اللہ ان تخبرنا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے ہاں آپ بتا دیں گے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا اللہ ان تخبرنا تو اس سے شوق بھی ظاہر کر دیا صحابہ کرام اللہ علیہ ورزوان نے کہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے کیونکہ پہلی بار ہم نے یہ دیکھی ہیں ان کتابوں میں اب صحابہ میں سے نہ کوئی لکھنے میں شریک تھا یہ کوئی قاتل میں وائیو نہ کوئی جلد کرنے میں شریک تھا کتنی بڑی بڑی کتابیں اور جو کچھ ان کی اندر ہے آپ کو پتہ چلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بڑی بڑی تھی صحابہ نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے اللہ ان تخبرنا اس بات کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا نہ کوئی قاتل بھائی اور نہ کوئی یار غاق اور نہ کوئی رفیق کے نبو وات ہم سب بے خبر ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے کیونکہ پہلی بار تقریب رونوائی تھی کتابوں کی سرکار گھر سے بہر آیا ہے کتابیں پاس ہیں صحابہ کا مجمع ہے اتدرون کیا تم جانتے ہو ان کتابوں میں کیا کچھ ہے فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينَكِ دائیں ہاتھ والی کتاب یوں بلند کر کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فِيهِ اَسْمَاؤُ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہ جنتیوں کا ریجسٹر ہے یہ میرے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے فِيهِ اَسْمَاؤُ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاؤُ آبَائِهِمْ اس میں جنتی لوگوں کے نام ہیں صرف ان کے نہیں ان کے والدین کے بھی نام ہیں فِيهِ اَسْمَاؤ اَحْلِ الْجَنَّةِ قیامت تک جتنے لوگ جنتی بنیں گے وہ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں وَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْكَسُو فرما میرے رب نے مجھے وہ ریکارڈ دے دیا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے سب کچھ ماضی میں جو ہو چکا اور جو مستقبل تک ہونے والا ہے سارا مکمل ریکارڈ اس میں موجود ہے اور سمع اوچ ملہ اوچ ملہ کا محدثین نے دو معنی کیے فرمایا یا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے سارے نام لکھے ہیں اور پھر آخر میں ٹوٹل کا اندراج بھی کیا ہے اجمال آخر میں ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صرف جنتیوں کے نام ہی نہیں اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا کیا کام کر کے جنتی بنے دنیا میں کیا کیا کھاتے رہے اور جنت میں کیا کیا ان کو ملے گا وہ بھی سب کچھ آخر میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے یہ کتاب کہاں سے اتری کون لے کے آیا اس کتاب کا تعرف فرما کتابم رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اب یہ قرآن مجید نہیں قرآن مجید کے علاوہ ہے قرآن مجید تو مجلد شکل میں آئے ہی نہیں قرآن مجید کا ایک برک بھی لکھا ہوا نہیں اترا قرآن مجید بہج کی شکل میں اترا ہے اور نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا ہے اس کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی نہیں اتری یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ خالق کائنات نے ان کو کیا کیا اتا فرمایا ہے اب یہ عجیب کتابیں ہیں دو کتابیں ہیں اور موضوع کیا ہے ایک کتاب کا تعرف کرواتے ہوئے فرما فیہِ اسماؤ اہل الجنہ اس میں جنتی لوگوں کے نام ہے تو یہاں کتاب کا پھایا جانا کتاب کا دکھانا کتاب کا تعرف کروانا اس ایک بات بالکل کریر سامنے آگئی کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کو اپنے عقل کی اترازو پہ تولنا شروع کرے یہ وہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے وہ کچھ دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اب صحابہ کو تو جو پاس بیچنے والے ہیں جبریل اللہ علیہ السلام کو آتے جاتے بھی دیکھتے ہیں اور ان میں قاتبین وحج بھی ہیں ان میں وہ ہیں جن کو بعض میں خلافتے راشدہ بھی ملی ہے ان میں مدریس آبا بھی ہیں اشرا بھی اشرا بھی ہیں ان میں سے دکی جی کو یہ نہیں ہوا کہ فوراں بولتے کہ ہمیں جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے اس بات کا اعتراف تھا یہ محبوب بات تمہارے علم کی ہو اور فیصلے ہم کرتے پھرے یہ کیسے ممکن ہے یہ شان تمہاری ہے کتابیں بھی تمہاری ہیں علم بھی تمہارا ہے تم بتاؤگے تو میں پتا چل جائے گا آج کا بدومتی جو آج بیٹھ کے سرکار کے علم کو تولنا شروع کر دے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے جب صحابہ کرام الحمری دوان سرکار کے علم کا ایک شعبہ ابھی ایک دفتر سامنے تھا اس کے بارے میں انہوں نے اپنی بے خبری اور ناز جاننے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہمیں کوئی پتا نہیں آپ بتائیں محبوب آپ جانتے ہیں جب صحابہ کرام الحمری دوان کے وسیع معارف کی حدود میں سرکار کے علم کا ایک شعبہ بھی نہیں آسکتا تو آج جیسے کندزین لوگوں کے احادتہ خیال کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا سارا علم کیسے سما سکتا ہے عدب ہے دربارِ رسالت کا اور یہ تورک ہیں علم کے اب یہ کتابیں بالکل منفرد کتابیں ہیں یہ قرآنِ مجید نہیں یہ تورات نہیں یہ زبور نہیں یہ انجیل نہیں یہ سرکار کا اپنا حصہ ہے اللہ نے احتاف فرمایا ہے اور یہ بازے کر دیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اور علم کتنا ہے اگر اس میں بات کریں تو گھنٹو اس بات میں گزر جائے کہ جا فرمایا فی اسماؤ اہل الجنہ اس میں سارے جنتی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کسی ایک شخص نے جو کل جنتی بننا ہے قیامت کے بعد اس کا کتنا علم ہے جس کی نگاہ کل کے فیصلوں پر ہے کل سے مراد وہ قیامت تو کیا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا کہ صرف اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ہی کے جنتی ہونوں تو نہیں جانتے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں ہیں ان میں سے ہر شخص کا جو کردار جنت کے لحاظ سے ہے اور ان میں سے جو جو جنتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور جو قیامت تک بننے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں کتنی لذت ہے یقیناً عرم امید ہے اللہ کے فضل سے شائع اور بالیقین محبوب الاسلام کی یہ نگاہ ہمارے ناموں پہ بھی پڑی ہوگی فیہے اسماؤ اہل الجنہ اسم جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے والدین کے بھی نام ہیں اب والدین عام ہے خود جہنمی ہو یا خود جنتی ہو لیکن اس جسٹر میں ان جنتیوں کی وجہ سے رب زلجلال نے والدین کا نام بھی دکھا ہے والدین کے ساتھ جو بندے کی ایک پیچان ہے یہ بھی ہماری امت کی شان ہے آج یورپ میں میں اپنے بچوں کے والد بتائی نہیں سکتی اور یہاں پر اس انداز میں فقر سے ساری باتوں کو واضح کیا جاتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی علم کی بسط کا تصبر کوئی کیسے کر سکتا ہے ہر دور کے اندر جب کوئی نمازی نماز پڑ رہا تھا جب کوئی پرہزگار نیکی کر رہا تھا اس کی نیکی پر جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے کل روزے معاشر میرے نبی علیہ السلام کو وہ ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا ہے اب یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یعنی اس کے جو چین آف ایتھارٹیز ہے رجال سند کے بالکل موتبر ہے اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بیسیوں کتابوں میں موجود ہے اب جو لوگ کہتے تھے کہ نبوت کا یہی کام ہے کہ نماز کے مسئلے بیان کر دیں روزے کے مسئلے بیان کر دیں حقوق العباد بیان کر دیں حقوق اللہ بیان کر دیں نبوت کا یہ کام ہے غیب کی خبریں دینا یہ نبوت کا کام ہی نہیں ہے ان انپڑ لوگوں کو سوچنا چاہیے اللہ سرکار کو کیوں گزت دے رہا تھا وہ گزت جو روزے محشر کے امتحان پر مرتب ہوگا اللہ نے وہ گزت سرکار کو پہلی عطا فرما دیا صرف اپنے غلاموں کا نہیں سہاری امتوں کا قیامت تک کے لوگوں کا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے جامع علوم دیے ابھی یہ نکلے ہیں بہر لے کے گھر میں جو متعلق کیا ہے اس کا انداز کیا ہوگا جو نظر پڑی اب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا ملفرد کام جو اور کسی نبی کیا ہی نہیں سرکار کے لیے کیا ہے اور کیا بے مقصد کہ صرف صحابہ کو یہ دکھانا کہ میرے پاس کتابیں مازاللہ مجھے آفتی نہیں یہ کون امتی ہو سکتا ہے کہ جو سرکار کے بارے میں یہ کہہ سکے کتابیں تو رب نے دے دی تھی مگر یہ پڑھ نہیں سکے یا پڑھ کے یاد نہیں کر سکے سارے سمانے کی عقلیں ان کے پسینے کے چھیٹے سے بنتی ہیں جب ہاری کتاب دے دی گئی ہے پڑھنے کا صلیقہ بھی دیا ہے اور آفضہ وہ ہے جو کبھی بولتا ہی نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہاں آپ تعرف کروا دے تو جانیں گے اب یہ تھا اجمالی تعرف ڈیٹیل تعرف نہیں تھا ڈیٹیل تو وہ ہے کہ ہر ہر نام بتایا جائے اور پڑھا جائے اور وہ تو اللہ کے فیصلے ہے سرکار کی تو بات اور ہے اور وں کے سامنے ریزرٹ جو ہے وہ عام پہلے نہیں کرنا چاہیے ان میں سے خراش کے جنتی ہونے کا اعلان بھی ان کو بتا دیا ہے لیکن پورا گزٹ سامنے نہیں کیا اب محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ رب ذو جلال نے تو جنت کو بھی چھپایا ہوا ہے کہ پھر امتحان لوگوں کا نہیں ہو سکے گا جنت سامنے دینا قائدے سے خالی نہیں دینے میں حکمت دینا اللہ کا کتاب بیجنا سرکار کی طرف لغم نہیں تھا اور محاذ اللہ نبی علیہ السلام کی صلاحیت ایسی نہیں کہ رب باقیدہ بیجے اور سرکار اس کو پڑھے ہی نہ اور پڑھے تو پھر وہ بھول جا نہیں نہیں میرے نبی علیہ السلام کو رب زلجلال نے یہ جو اسمائے اہل جنہ دیئے ہے تو اس میں ماکانہ کی بھی خبر ہے مایکون کو بھی خبر ہے حضرت عادم کے دور سے سرکار علیہ السلام کی ولادت تک جو دور گزرا ہے جتنے جنتی بن چکے تھے ان کے بھی نام ہے تو پتہ چلا رب زلجلال نے جنت کو چھپایا ہے تو اس کا علم چھپی ہو چیز کا علم ہے اور چھپی چیز کا علم غیب ہوتا ہے اور جنتی ہونا کسی کا یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے اور اس کا علم ہونا یہ غیب کا علم ہونا ہے آئیے میرے بھائیو اس نکتے کی طرف کوئی اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو ایک چیز علم غیب تھا تو یہ بھی تو ایک کمال ہے مگر میں یہ کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام کو ایک چیز کا نہیں کروڑ ہاں غیب وں جنتی ہونا یہ مستقل غیب ہر شخص کا جنتی ہونا مستقل غیب ہے تو وہ ماضی کی محض ایک خبر نہیں دینے والے تھے ماضی کی کروڑوں غیب کی خبریں دیتے ہیں اور مستقبل کے بھی کروڑوں غیب جانتے ہیں اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو کچھ ریکارڈ میرے پاس آگیا ہے اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا کمی بھی نہیں ہوگی کہ ایک شخص میرے کاغذوں میں تو جنتی اور کل وہ جنتی بن جائے اور ایک شخص میرے کاغذوں کے اندر وہ جنتی بن جائے فرمایا اللہ نے مستقبل دیکھ کے یہ ہے تقدیل کہ اللہ نے جو عزل میں لکھا تو مستقبل کو دیکھ اس نے خبر دے دی کہ اپنے اختیار سے جو جہاں جائے گا اللہ اس کو دیکھ رہا تھا اللہ کا لکھا مجبور بھی کر رہا یہ مطلب ہے نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی کہ جو کچھ حقیقت میں قیامت تک ہونے والا رب کے سامنے ہے رب نے دیکھ کر لکھ دیا ہے اپنے نبی کو بتا دیا ہے لہذا قیامت تک کے معاملات میں فرمایا اب اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کمی کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اپنی اختیار کے ساتھ بندوں نے کر نا ہے اللہ نے وہ قیامت تک کا دیکھ کا اس میں مرتب فرما گیا پھر بائیں ہاتھ والی کتاب پھر کہا کتاب کے لئے جو بائیں ہاتھ میں تھی فی ہے اس کتاب کے اندر جہنمیوں کے نام ہے اور جہنمیوں کے والدین کے نام ہے اس کتاب کیا جا سکتا ہے یہ ریکارڈ مکمل ہے آپ دیکھو جو بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں جنت اور جہنم میں جانے والے ہیں ان کے علم ہر ایک شخص کا علم وہ کتنے علم غیب بن سے ہیں رب زلجلان نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر جنتی کا علم دے دیا جنتی سے مراد جس نے بل آخر جنتی بن جانا یا ڈریکٹ جنتی بن جائے یعنی مومن ہے اگر جہنم میں گیا تو پھر بھی جنت میں تو جائے گا ہر ہر جنتی کا علم بھی رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو دے دیا ہے اور ہر ہر جہنمی کے بارے میں بھی متعلق فرما دیا ان لوگوں کے بقول جو کہتے ہیں کہ نبی کا کام ہی نہیں گیا کہ خبریں دینا تو یہ مطلب بنے گا کتابیں اللہ نے فضول بیجی اور اللہ تو ہر کام حکمت والے کرتا ہے اور حکیم ہے لہذا اس نے یہ دو کتابیں بھیج کر ایک انفرادی شان دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا جور نتائج اور ریزلٹ مرتب ہوں گے معاشر میں ہم پہلے تم کو ان سے متعلق کر رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں اس کا علمِ ذہب کسوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے خالقی کائنات جلل چلال ہونے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ علم دیا ہے اور خود اس کا اظہار بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے اور ایسے ہی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے میرے محبوب علیہ السلام کے رشاد فرمانے لگے گھاٹی تھی جس کا نام مرار تھا خدبیہ کے موقع پر فرما من سائدہ حاضی سنیہ یو حت تو انہو کمائی خود تو انہ بنی سلائی جو اس گھاٹی پہ چڑے گا اس کے گناہ یوں ماف کیے جائیں گے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کھولو حتہ 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 کرتے داخل ہو جاؤ اس بادی میں ہم تمہارے گناہ جھاڑ دیں گے اور وہ بدبست نکلے انہوں نے حتہ کے جگہ حتہ کہنا شروع کر دیا فرما جیسے اللہ کی رحمت جوش میں تھی اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا آج میرے کہنے پر اس گھاٹی پہ جو چڑے گا اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا اول من سائدہ سب سے پہلے جو چڑے تو وہ خیلِ خزرج تھا ان کا کافلہ تھا گھوڑوں پر وہ چڑ گئے پھر فرما تطام الناس بعد میں لوگ چڑتے گئے اور سارے چڑ گئے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزائٹ کا بیلان کیا کلکم مغفور لہو اللہ صاحب الجمال ال احمر فرما جتنے بھی چڑے ہو اللہ نے سب کو بخش دیا ہے مگر سرخ اوٹنی والا نہیں بخشا گیا سب بخشے گئے مگر سرخ اوٹنی والا نہیں بخشا گیا سرخ اوٹنی والا نہیں بخشا گیا جھونڈا گیا کہ یہ کون ہے اس کا نام عبداللہ بن عبی بن اکسلول وہ منافقوں کا سردہ فرما سب بخشے گئے مگر سرخ اوٹنی والا نہیں بخشا گیا وہ عبداللہ بن عبی بن سلول تھا اب صحابہ نے یہ چاہا کہ سرخ اوٹنی والا اگر اس رحمت سے آج محروم ہو رہا ہے تو ہم سارے بخشے جائیں سب کے گناہ جڑ جائیں اور اس کے رہ جائیں آخر ہمارے ساتھ کچھ قدم اس نے بھی اٹھائے اس کو بھی سرکار کے پاس لے چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کو بھی خوشبخت بنا دو اکڑک اور رحمت کے سمندر میں اس کو بھی غوتہ لگوا اب آگے پتہ نہیں سرکار نے اس کو قبول کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا مگر وہ بدبخت کتنا بدبخت نکلا صحابہ نے کہا تعال یستگفرولا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ تیرے لئے بھی اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے تعال یستگفرولا کا تیرے لئے یہ اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں وہ دعا کریں گے تو تیرے گناہ بھی ہو سکتا ہے جھڑ جائیں وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا لَأَنْ عَجِدَ دَالَتِ اَحَبُّ اِلَيَّا مِنْ عَنْ جَسْتَقْفِرَ لِي صَاحِبَكُمْ کہتا ہے میری گمشدہ چیز مجھے مل جا مجھے یہ پسند ہے مگر تمہارے نبی کی دعا مجھے پسند نہیں ہے یہ شروع سے طریقہ ہیں ان لوگوں کے مثال دینے کتنا بڑا منصب تھا کہ سرکار کسی کے بارے میں دعا مانگ دیں تب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّا يُفَقِّمُكَ فِي مَشَاجَرَ بَيْنَكُمْ فرماتا وَلَاوْنَّمْ يَظْوَلَمُ انْفُسَمْ جَاؤُكَ فَاسْتَقْفَرُ اللَّهَ وَسْتَقْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَابَ الرَّحِيمَ فرماتا جو بھی جان پر ظلم کر بیٹھے محبوب اگر وہ تمہارے قدموں میں آ جائے اور یہاں آکے بافی مانگے اور تم اس کی سفارش کر دو وَسْتَقْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ اللہ کا قرآن ہے فرماتا صرف وہ نہ مانگے میرے نبی تم بھی اس کے لئے مانگو لَوَجَدُ اللَّهَ محبوب تمہارا تو اپنا مرتبہ ہے اگر کوئی جان پر ظلم کر بیٹھے جس کے لئے میں نے دروازے بند کی ہوئے تمہارے پاس آ جائے اور آکے تمہاری سفارش کروائے مجھ سے فَسْتَقْفَرُ اللَّهَ وَسْتَقْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن فرمائے وہ تمہارے پاس آ جائے اور پھر تم کہو کہ اے اللہ اس کو بخش دے آپ کہو نبی تم کہو تو کیا ہوگا پھر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ مجھے بخشنے والا پائیں میں دروازے کھول دوں گا ان پر رحمت کروں گا اب یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی دہلیز میں دعا کروانے کی صحابہ نے کہا ہم تیری سفارش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام سفارش کر دیں گے تیری اللہ کے پاس ہو سکتا ہے تیرا بھی کام بن جا تو وہ کہنے لگا اب نسال کیا دی لان آجیدہ دالتی مجھے میری گمشدہ چیز مل جا یہ بھی ہو سکتا ہے میری گمشدہ اونٹنی مجھے مل جا میری گمشدہ مرگی مجھے مل جا گمشدہ چیز میری مجھے مل جائے احبو علیہ مجھے یہ پسند ہے کس سے من این یستغفر علی صاحبکم اس سے کہ تمہارے نبی میرے گناہوں کی معافی مرمی میری وہ سفارش کریں مجھے وہ پسند نہیں گمشدہ چیز ملنے پر مجھے بڑی خوشی ہوگی کتنا بدبخت تھا کہ جہنم میں جلنا یہ اور اس سے بہر نکلنا یہ کتنی بڑی بازیابی تھی اپنی گمشدہ چیز سے اگر وہ گمشدہ جہنم سے نکل آتا تو کتنا بڑا مرتبہ تھا لیکن منافقت منافقت ہے بدنصیبی بدنصیبی ہے اور دل کا بغض دل کا بغض ہے اس کو سرکار کا کھلا دروازہ بھی بند نظر آ رہا ہے سرکار دیتے ہوئے بھی اس کو بلکل یا نہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہتا ہے مجھے گمشدہ چیز مل جائے مجھے یہ تو پسند ہے مگر مجھے تمہارے نبی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں مقام نبوت کے سامنے ان چیزوں کی مثالیں دینا جس طرح آج لوگ کہنے لگے نماز میں ان کا خیال آ جائے تو گائے گدے کے خیال سے برا ہے وہ گمشدہ اونٹنی کی بات کر رہا تھا یہ گائے گدے کی بات کر رہے مقام نبوت کو کھیس کر نیچے لے آنا اور کوشش لے کرنا یہ شروع سے یہ وطیرہ ہے ان بدبخت لوگوں کا کا اتنا بڑا انعام تھا صحابہ کہہ رہے تھے آ جاؤ تجھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تمہارا کام بن جائے گا لیکن وہ اکڑ گیا اور پیچھ ہٹ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب علیہ السلام ہم قائل میں غیب دیکھو یہ انعام کا اعلان کیا ہے اور پھر بتا بھی دیا ہے کہ اس کام سے اللہ کے دربار میں فیصلہ کیا مرتب ہوا فرما سارے بخشے گئے ہیں مگر جو صاحب جمل احمر ہے وہ نہیں بخشا گیا اور اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے جو رب کے دربار کی حتمی فیصلے تھے اپنی امت کو متعلق فرما دیئے پھر دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی سہاستہ میں موجود ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اور دت علیہ امتی مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا بے عمالہا امتی بے عمالہا امت اپنے عمل کے ساتھ ساری امت مجھ پر اپنے عمل کے ساتھ پیش کی گئی کیسے فرمایا اچھے عمل بھی سارے مجھے دکھائے گئے اور جو ان کے برے عمل تھے امت کے وہ بھی دکھائے گئے پھر فرمایا اتنا میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اتنا میں نے دیکھا ہے اچھا کام یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے رستے سے کانٹا بھی اٹھایا ہے اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے یہ حسر دیکھو اچھے کام فرمایا امت کے سارے میرے سامنے اور اس عقیدے میں دیکھو لذت کتنی ہے آج کا نمازی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ میری یہ نمازی میرے سرکار کے دروار میں پیش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور چاشنی ہے اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور وہ لذت تو تیشدہ ایک حقیقت ہے فرمایا ہر ہر کام اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی کسی نے کوئی کارے خیر کیا کسی نے کوئی سماجی خدمت کی کسی نے حج کیا کسی نے جہاد کیا کسی نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کامت تک جو جو نیکی کسی شخص سے سادر ہوگی وہ بندہ ابھی پیدا نہیں ہوا اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا اس کی نیکی بھی دکھائی ہے حسنہ وسیعہ اچھا اور برا ہر قسم کے کام مجھے دکھا دیئے گئے ہیں سارے میرے سامنے ہیں اب یہاں بھی دکھایا اللہ کی طرح سے گیا ہے اور یہ بھی اللہ حکیم ہے حکمت ہے تو خالق کائنات میں آکر یہ کیوں دکھایا کیا ہے کیا اس میں حکمت تھی تبیز الجلال رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے محض نماز کے مسائل بیان کرنے کیلئے بھیجا تھا تو یہ دکھانے کا اس کا بہرات تو کوئی تعلق نہیں بنتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے کام اس لائقوں کے سرکار دیکھئے تو خوش ہو جائیں میرے محبوب علیہ السلام نے امت کو شوق بھی دیا ہے اور امت کو یہ بھی کہا ہے کہ میرا دین قیامت تک رہے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ کہو کہ باقی امتوں کے نبی تو پاس ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے اور مل کے رہتے تھے اور ہم آج بھی سعادت سے محروم ہو گئے فرمایا تم نمازیں صدیوں بعد پڑھو گے میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لئی ہے تمہیں دیکھا ہے دیکھا ہے ہر عمل کو کہاں تک فرمایا حد تل ازا معمولی سا کانٹا اگر ایک راستے سے اٹھا کے دور پھینکتا ہے اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو فرمایا یہ عمل بھی اس کا مجھ سے چھپا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے دکھایا ہے دوسرا نمبر پر فرمایا جو جو کوئی میرا امتی برائی کرے گا وہ بھی قیامت تک جتنے تھے سب میرے سامنے مجھے اللہ نے دکھائی ہے اور یہاں بیان کرتے کرتے فرمایا یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے یہ آخری حد ہے یہاں تک بھی میں نے دیکھا فرمایا اگر پفاس کو فاجر ہے بدکار ہے چور ہے ٹاکو ہے لٹیرا ہے وہ حقوق اللہ کا غاشب ہے یا حقوق اللہ کا غاشب ہے وہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کا مجرم ہے یا انفرادی طور پر وہ ایک بدکاری کرنے والا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب کچھ میں جانتا ہوں میرے سامنے رب نے رکھا ہے یہاں تک میں جانتا ہوں فرمایا اگر کسی شخص نے مسجد میں تھوک دیا اور پھر اس کو صاف نہیں کیا میں نے یہ بھی دیکھا ہے یہ علم تو نبوت کا ایک باقیدہ موضوع ہے اور بالخصوص اس نبوت کا کہ کلمہ تو ہم نے جو پڑا ہے تو کیا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھ کے کلمہ پڑا تھا ہمارا کلمہ کیوں ان سے کم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر جن لوگوں نے رب کو ایک مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو سلام کو نبی مانا ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی آقا کو بھی نبی مانا اللہ کو بغیر دیکھے مانا نبی علیہ السلام کو بغیر دیکھے مانا اب جس وقت ہمیں ایمان وہ پورا حاصل ہے یہ نہیں ہے کہ ایمان ہمارا آدھا ہو ہمارا پورا ایمان ہے تو پھر ہمیں وہ نبوت کی سرپرستی والا عصہ بھی ملنا چاہیے تو محبوب علیہ السلام نے فرما دیا میری قیامت تک آنے والی امت ہم نے یہ اپنی طرف سے اللہ نے نظام دے دیا ہے یہ نہ گبرانا کہ ہم کام کرتے ہیں کاش کے آقا ہماری نماز بھی دیکھتے جس طرح کے سیدھی کے اکبر کی نماز کو دیکھتے تھے کاش کے محبوب علیہ السلام ہمارے سیدھوں کو بھی دیکھتے جس طرح صحابہ کے سیدھوں کو دیکھتے تھے فرما بات میں آنے والوں کمراؤ نہیں اگر میرا کلمہ بھی دائمی طور پر موتبر ہے تو میری نبوت دائمی طور پر موتبر ہے تم نمازیں پڑھتے رہو تم چھپے ہوئے نہیں ہوں ہم نے تجھے رحمت کی چتری کے نیچے رکھا ہے موتشم سامی نظرات اور پھر دوسری طرف فرما میرے بات اگر سارے مجلم بن جائیں نبی نہیں آئے گا میری نبوت ہی ہے یہ ہمیشہ رہنا ہے جو کلمہ میرا پڑے اور پھر گناہ کرے اس کو یہ سوچنا چاہیے اس کو شرم آنی چاہیے کہ کس کے سامنے گناہ کر رہا ہے فرما اللہ کا معاملہ انہیت کے لحاظ سے ہے لیکن جس وقت رسولوں کے امتی ان کے سامنے گناہ کرتے تھے تو رسولوں کا ان کو شرم آنا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی امتی ہو یا حضرت موسی علیہ السلام کی امتی ہو اس شرم کی وجہ سے بھی گناہوں میں کمی آتی تھی اور شرم کے مارے وہ گناہوں سے بچ جاتے تھے فرمایا قیامت تک تمہیں اور کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کے شرم کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے بچنے والی صلاحیت ملے یہ میرا ہی شرم تم کو رکھنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے تمہارے سارے کام میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں لہذا میری امت کے لوگوں مجھے اپنے لیے یوں سمجھو کہ تمہارا ہر کام میرے سامنے ہے اور گناہ کرتے وقت یہ سامنے ہونا چاہیے جب یہ شرم ہوگی تو پھر گناہوں میں یقیناً کمی واقع ہو جائے گی یہ حدیث شریف جو ہے اس میں ماضی کا سیگاہ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبر دینے سے پہلے وہ سب کچھ دیکھا اور اعداد علیہ مجھ پہ پیش کیا گیا اب اس سے چونکہ جو کمی تلاش کرتے ہیں وہ جہاں سے بھی ان کو فضیلت رذر نہیں آئے گی وہ کہیں گے وہ ماضی میں تو ہوا لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی خبر نہیں ماذا اللہ اور اعداد ماضی ہے ماضی میں وہ فرما رہے تھے اللہ نے سب کچھ میرے سامنے کر دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ ایک بار ہوا اور پھر وہ ختم ہو گئے اور آج کے احوال جو ڈریکٹ ان کی نگرانی ہے یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ماذا اللہ یہ باقاعدہ ان کتابوں میں لکھا محترم سامن حضرات اگر صرف پہلی حدیث ہوتی تو پھر بھی ہم سب کچھ اسی سے ثابت کر سکتے تھے لیکن میرے نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان جس میں ماضی نہیں مزارے کا سیگاہ ہے حال اور مستقبل کی بات ہے اس میں میرے محمود علیہ السلام جب فرما رہے تھے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم میرے صحابہ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں پھر بھی خیر ہوں اور جب میرا وصال ہو جائے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی تمہیں نقصان ہوگا پھر بھی میرا فیدہ باقی رہے گا لفظ خیر بولا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے کیوں فرمایا سطور دو علیہ آمال امتی مجھ پر سارے امت کے آمال پیش کیے جاتے رہیں گے مستقبل میں فرمایا جب تک سامنے ہو اس میں تو خیر میں کسی کو شاک ہی نہیں صحابہ کتنی خیر پاتے ہیں جس ایک منٹ میں سرکار کا چہرہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کروڑوں صدیوں سے بڑا وقت ہے ہمارے اس تائم کے مقابلے میں ان کے خیر کا تو اندازہ نہیں کیا رہ سکتا تو مستقبل کا جو معاملہ تھا فرمایا جب وصال ہو جائے گا تو پھر بھی خیر ہوں اس کے بارے میں یہ لفظ بولے تھے جو آج ہمارے اس موضوع کو ثابت کر رہے ہیں فرما مَا رَئِتُ مِنْ خَیْرِنْ حَمِدْتُ اللَّهِ بعد از بھی سال صحابہ جب تک سامنے ہوں پھر تو سامنے ہوں تمہارے اور بعد از بھی سال کیا ہوگا فَمَا رَئِتُ مِنْ خَیْرِنْ حَمِدْتُ اللَّهِ کیامت تک اپنی امت کی جو نیکی بھی دیکھوں گا نیکی دے کے رب کی حمد کروں گا اب یہ سارا مستقبل کا معاملہ تھا فرما جب تک سامنے ہوں وہ تو سامنے ہوں اس کے بعد جب وصال ہو جائے گا تو پھر فرما پھر بھی میرا فائدہ ہے پھر بھی میرا فائدہ ہے کیا فرمایا تمہارے کاموں پر جب تعریف میں کروں گا تو میرے پسند پر فرشنے بھی پسند کریں گے اور میری پسند پر میرا رب بھی پسند کرے گا تمہاری نیکیوں پر جو قیامت تک ہوں گی جب میری پسند کی مور لگے گی تو فائدہ کیا ہوگا پھر اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا اللہ مسترد نہیں کرے گا جو بھی تمہاری نیکی دیکھوں گا میں اس پر اللہ کی حمد کروں گا اور میرا اس پر حمد کرنا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے پسند کیا ہے اور جب میں پسند کرتا ہوں تو میں وہ ہوں کہ میری رضا کو خدا پسند کرتا ہے فَلَنْ وَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَا فرما پسند تم کرو قبلہ ہم بنائیں گے یہ رب سلچال کا اعلان ہے سرکار کی پسند اتنی بڑی پسند ہے تو فرمایا یہ پہلو بھی خیر کا دیکھو یہ نہ ہے دیکھو شہابہ کہ آج تمہارا کام دے کے میں خوش ہوتا ہوں تو بنے کرم برستا ہے کیامت تک کے غلام جو اچھا کام کریں گے میں دیکھوں گا اور دیکھ کے حمد کروں گا اللہ تبارک بطالہ پسند فرما لے گا دوسرا پہلو فرما مارعیتو من شرن استغفیرو لکم جب میں تمہاری کو غلطی دیکھوں گا تو یہ نہیں کہ صرف مجھے غصہ آئے گا حالانکہ امتی کو تو یہ پہلو سامنے رکھنا چاہئے کہ میں کبھی بھی اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے غصے میں نہ لاؤں مجھے دیکھو ان کو غصہ نہ آئے میرے کام دے کر ان کو خوشی ہو لیکن سرکار کی رحمت فرما مارعیتو من شرن جب میں تمہارا کوئی برا کام دیکھوں گا کیا ہوگا استغفیرو لکم فرما تمہاری غلطی کی اللہ سے معافی میں مانگوں گا اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے استغفیرو لکم استغفار تمہارے لئے میں کروں گا گناہ تمہارا ہوگا سفارش میری ہوگی اور معافی کا انعام رب کے طرف سے ہوگا شہابہ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے اور دنیا سے جانا بھی خیر ہے رہتے ہوئے بھی بانٹ رہا ہوں جاتے ہوئے بھی بانٹ رہا ہوں فرما میرا قبر میں جانا عام لوگوں جیسا نہیں ہے میری امت یہ جانے میں ان کو دیکھوں گا نیک کام بھی برا کام بھی نیک دیکھوں گا تو رب کی تعریف کروں گا برا دیکھوں گا تو رب سے امتی کے لئے اس فارش کر دوں گا اس لئے پتا چلا ہر ہر نیک کام ہر ہر امتی کا ان کے سامنے ہے اور ہر ہر برا کام ہر ہر امتی کا ان کے سامنے ہے تو دونوں پہلو بڑے لذیذ ہیں ہر ہر نیک کام تو یہ بڑی حوصلہ فضائی ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میرے محبوب آج خوش ہو رہے ہیں کہ میرے امتی نے قرآن حفظ کر لیا میں نے غریب کو کپڑا پہلا آیا تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ آج میرے محبوب خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی امتی نے امتی کے ساتھ اچھا صلوح کیا یہ انداز بڑا اپنی طرف سے نیکی کے اندر حوصلہ بخشنے والا ہے اور دوسری طرف یہ کہ میں نے یہ برائی کی تو سرکار کے پاس تو میری خبر سامنے اب آگے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر مجھے رک جانا چاہیے سرکار ادوال صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نراز ہو جائیں گے اور مجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور جو سرکار کو بیزار کرتا ہے وہ تو خار ہو جاتا ہے جب یہ ایک انسان کے دل میں ایسی بات آتی ہے تو یہ بھی اس کی بہتری ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا اس واسے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ میری رحمت مسلسل تمہیں قیامت تک ملتی رہے گی مہتشم سامن حضرات اب یہ فلسفہ آپ کے ذینوں میں بالکل کلیر ہو چکا ہوگا علم غیب کا نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے اور بالخصوص ختم نبوت کے ساتھ ہم جن لوگوں نے کلمہ پڑا ہے اور نبی علیہ السلام سے جب ہمارا یہ تعلق ہے کہ محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا اس میں فائدہ ہے امت کا علم غیب کے اندر باقیلہ امت کی ایک عزمت ہے امت کی ایک حیثیت ہے امت کی ایک رہنمائی ہے اور یہ بل یقین تہشدہ حقیقت ہے اس میں سے کوئی کام بھی اللہ کی دوھی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام ایک شخص کی نیکی کو بھی خود نہیں جان سکتے تھے یہ خالق کائنات جلل جلالو کا ان پر کرم ہے وہ وہ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ تو دو کتابوں کا معاملہ تھا بتا نہیں رب کائنات نے ان کو کتنی عطا فرمائی ہے یہ تو دکھائی دو نکل کے باہر ہے سیادہ یہ کیا ہے اندر جو کچھ اترا اور جو کچھ آیا اور جو کچھ رزق کے بارے میں جو کچھ امت کے بیٹوں کے بارے میں جو کچھ عزتوں کے بارے میں وہ سب کچھ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے اس میں کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ محبوب علیہ السلام کا انداز ہے ملتا بھی غیب سی ہے جاتا بھی غیب کی طرف ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ مجمعیام میں پھر دونوں حاصلوں فضاء میں جھاڑے تو دونوں کتابیں فضاء میں گم ہو گئیں فضاء میں غیب ہو گئیں تو پتہ چلا کہ یہ معاملات ان کی ذات تک محدود ہیں کہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے اور ان کے پاس جاتا کہاں تک ہے خالق کائنات جل جلالہو نے ان کو قلم غیب میں بھی منفرد شان عطا فرمائی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين